بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جیل اردو پی جی ٹی 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 اردو کے لیے پچاس اہم معروضی سوالات دیکھیں گے یہ سوالات ٹی آر ٹی اور ڈی ای سی کے لیے بھی اہم ان سوالات میں سے ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں تقریباً سوالات پوچھے گئے تھے اس لیے موسٹ امپورٹنٹ کوشنز ہیں ہو سکتا ہے اس پار بھی جیل اور پی جی ٹی 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 میں ان میں سے سوالات پوچھے جائے اس لیے ویڈیو کو لازد تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے گا اور مصید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنسے گئے چلیے کوشنز دیکھیں گے نمبر ایک کالی شلوار افسانے کے مصنف کون ہیں اے کرشن چندر بی راجندر سنگ بیدی سی پریم چند ڈی سادت حسن منٹو ڈی سہی ہے سادت حسن منٹو نمبر دو غزل ایک نیم وحشی سنفے سوغن ہے یہ کس کا خول ہے آپشن اے پروفیسر کلیم الدین احمد بی پروفیسر محمد حسن سی پروفیسر گوپی چند نارنگ ڈی پروفیسر انوان چشتی آپشن اے سہی ہے پروفیسر کلیم الدین احمد نمبر تین دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کس نے کیا اے علی سردہ جعفری بی علی جواد زیدی سی ڈاکٹر علی جعوید ڈی ڈاکٹر زبیر رزو آپشن اے سہی ہے علی سردہ جعفری نمبر چار خدا بکش لیبری کہاں ہیں اے لکنو بی دہلی سی پٹنا ڈی بھوپال آپشن سی سہی ہے پٹنا خدا بکش لیبری پٹنا میں واقع ہے نمبر پانچ فسانہ اجائب کے مصنف کا کیا نام ہے آپشن اے ڈپٹی نظیر احمد بی پروفیسر صدیق رحمان خدوئی سی رجب علی بیگ سرور ڈی آل احمد سرور آپشن سی سہی ہے رجب علی بیگ سرور نمبر چھے خسیدہ شہر آشوب کس نے لکھا آپشن اے غالب بی زوغ سی محسن کاکوری ڈی سودہ تو آپشن ڈی سہی ہے سودہ نمبر ساتھ اب سامنے جو کوئی میرے پیرو جواہیں دعویٰ نہ کرے کہ یہ میرے موں میں زباہ ہے یہ شہر کس سنف کا ہے آپشن اے مسنوی بی مرسیہ سی روبائی ڈی خسیدہ آپشن ڈی سہی ہے خسیدہ یہ شہر کس سنف کا ہے خسیدے کا ہے نمبر آنٹ شاعر سیداللہ خان گلشن کا تعلق کی شہر سے تھا آپشن اے دہلی بی لکھنو سی کشمیر ڈی ہیدراباد آپشن اے سہی ہے دہلی نمبر نو ترقی پسند مستنفین کی بنیاد ونیس سو پینتیس عیسیو میں کہاں ڈالی گئی آپشن اے پیرس بی لندن سی لکھنو ڈی احمد آباد آپشن بی سہی ہے لندن نمبر دس پنڈی دیاشنکر نسیم نے شاعروں کی کس سنفوں میں شہرت پائے آپشن اے مرسیہ بی روبائی سی خسیدہ ڈی مسنوی تو آپشن ڈی سہی ہے مسنوی نمبر گیارہ اردو کا برنار شاہ کیسے کہا جاتا ہے آپشن اے ڈاکٹر گیان چند جین بی ڈاکٹر احتشام حسین سی الطاف حسین حالی ڈی ڈاکٹر مہی الدین زور آپشن سی سہی ہے الطاف حسین حالی اردو کا برنار شاہ کیسے کہا جاتا ہے الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھیں گے نمبر بارہ رسالہ تحزیب الاخلاق کے ایڈیٹر کون تھے اے حالی بی شبلی سی نظیر احمد ڈی سرسید احمد خان آپشن ڈی سہی ہے سرسید احمد خان یہ ڈی سیٹ میں پوچھا گیا سو ہے یہ سوال تحزیب الاخلاق کے ایڈیٹر کون ہے یعنی سرسید احمد خان فارسی کے مشہور ناویل ہما خانم اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے آپشن اے پروفیس جگرنات آزاد بی پروفیش شامیم حنفی سی سجاد حیدر یلدرم ڈی عبدالحلیم شرر آپشن سی سہی ہے سجاد حیدر یلدرم نمبر چودہ مسور غم کا خطاب کسے ملا آپشن اے اللہ ما اقبال بی اللہ ما راشد الخیری سی اسرار الحق مجاز ڈی چکبست تو آپشن بی سہی ہے اللہ ما راشد الخیری تو مسور غم کا خطاب کسے ملا اللہ ما راشد الخیری کو ملا ہے ٹھیک ہے نمبر پندرہ اللہ ما شبلی نمانی کے آخری تصنیب کونسی ہے آپشن اے المامون بی الغزالی سی سیرت النبی ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپشن سی سہی ہے سیرت النبی اللہ ما شبلی نمانی کے آخری تصنیب لاسٹ تصنیب کونسی ہے سیرت النبی ہے اس طرح کے الفاظ اردو میں زیادہ آتے ہیں الفاظ کے سنٹر میں ہے یہاں پر علیف نام لگایا جاتا ہے یہ علیف نام پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے اس کو پڑھنے کے لئے طریقہ ہے دیکھا ٹکاؤ کس پر ہوگا نون پر ہوگا درمیان کا علیف نام نہیں پڑھا جائے گا جب کسی الفاظ پر علیف نام لگایا جاتا ہے اور اسے نہ پڑھا جائے اسے الفاظ کو حروف شمسی کہا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر المامون ہم یہاں پر پڑھے علیف نام کو پڑھے کیونکہ علیف نام کے بعد کا حروف جو میم ہے نا یہ حروف خمری میں موجود ہے تو حروف خمری میں علیف نام لگایا جاتا اور پڑھا بھی جاتا ہے ہم پڑھے دیکھے الغزالی یہ بھی الغزالی میں غین جو ہے علیف نام کے بعد کا حروف یہ حروف خمری میں موجود ہے تو اسے بھی ہم پڑھیں پہلے جو علیف نام آ رہا ہم اسے پڑھیں گے ٹھیک ہے الغزالی ہو گیا یہ اس طرح سے علیف نام کے بعد کا جو بھی حروف آیا وہ دیکھ کر ہم یہ الفاظ کو پہچھان سکتے ہیں کہ یہ الفاظ حروف شمسی ہے یا حروف خمری ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر اور بھی تفسیر سے سمجھنا ہے تو آپ ہماری چینل پر وزیٹ کر کے ہم حروف شمسی اور حروف خمری پر موجود ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیے نیکسٹ دیکھیں گے سوال نمبر سولہ زیل میں سے کونسی تصنیف مجنو گورک پوری کی ہے آپشان اے عدب اور زندگی بی اور انسان مر گیا سی چاندنی بیگم ڈی تنخید کیا ہے آپشان اے سہی ہے عدب اور زندگی مجنو گورک پوری کی تصنیف کونسی ہے عدب اور زندگی ہے نمبر سترہ اردو مولا خطوط کا مجموع کس کا ہے آپشان اے فراق گورک پوری کا بی جوش ملا آبادی کا سی خوجہ حیدر علی آتش ڈی غالب دہلوی کا آپشان ڈی سے ہی غالب دہلوی کا اردو مولا خطوط کا مجموع کس کا ہے غالب دہلوی کا ہے ٹھیک ہے نمبر اٹھارہ زیل میں سے کونسی حالی کی تنقیدی تخلیق ہے آپشان اے مخدمہ شیر و شائری بی حیات سیدی سی حیات جاوید ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپشان اے سہی ہے مخدمہ شیر و شائری یہ مخدمہ شیر و شائری کس کی تنقیدی تخلیق ہے حالی کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے نمبر ونیس فورٹ ویلیم کالیج کی بنیاد کس سن میں عمل میں آئی آپشان اے سترہ سو ایسوی بی ونیس سو ایسوی سی سولہ سو ایسوی ڈی اٹھہ سو ایسوی آپشان ڈی سہی ہے اٹھہ سو ایسوی فورٹ ویلیم کالیج کی بنیاد کب عمل میں آئی یاد رکھ لیجئے اٹھہ سو ایسوی میں نمبر بیس خواجہ میر درد کا مزار کہاں ہے آپشان اے آکرا بی ممبئی سی دہلی ڈی کولکتہ آپشان سی سہی ہے دہلی میں تو خواجہ میر درد کا مزار کہاں پر واقع ہے دہلی میں واقع ہے نمبر اکیس مصدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں آپشان اے تین آپشان بی چار آپشان سی پانچ آپشان ڈی چھے آپشان ڈی سہی ہے چھے مصرے ہوتے ہیں تو مصدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں چھے مصرے ہوتے ہیں اور مخمس میں پانچ مصرے ہوتے ہیں روبائے میں چار مصرے ہوتے ہیں ماہیاں میں تین مصرے ہوتے ہیں اور دو ہاں میں دو مصرے ہوتے ہیں یہ یادتی تھی نمبر باویز ان میں سے کسے خاکھانی ہند کا خطاب ملا اپشن اے سودا بی زوغ سی غالب ڈی محسن اپشن بی سہی ہے زوغ خاکھانی ہند کا خطاب کسے ملا ہے زوغ کو ملا ہے نمبر تیویز رسالہ اردو دنیا کہاں سے شائع ہوتا ہے اپشن اے پتنا بی دہلی سی لاہور ڈی لندر اپشن بی سہی ہے دہلی رسالہ اردو دنیا کہاں سے شائع ہوتا ہے دہلی سے شائع ہوتا ہے نمبر چوبیس ہند آریائی لسانیات کا ماہر کون ہے اپشن اے سینتی کمات چٹر جی بی محمد حسین آزاد سی مہیودین زور ڈی ان اے خان اپشن اے سہی ہے سینتی کمات چٹر جی ہند آریائی لسانیات کے ماہر کون ہے سینتی کمات چٹر جی ہے تو لحسانیت کے بارے میں ٹی آر ٹی دوہزہ سترہ کے ایز ایٹی کے پیپر میں بھی پوچھا گیا تھا ایک سوال تو لحسانیت ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے اس کو بھی باریک بینے سے پڑھئے گا نمبر پچیس پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں آپشن ایس سید احتشام حسین بی مسعود حسین خان سی پروفیسر محمود خان شیرانی بی ان میں سے کوئی نہیں آپشن سی سہی ہے پروفیسر محمود خان شیرانی پنجاب میں اردو کے مصنف اردو کے مصنف کون ہیں پروفیسر محمود خان شیرانی نمبر چھ بیس حسد مہانی کا اصلی نام کیا ہے آپشن اے فضل الحسن بی محمود حسن سی اکبر حسن بی عبدالحیی آپشن اے سہی ہے فضل الحسن حسد مہانی کا اصلی نام کیا ہے فضل الحسن ہے نمبر ستاویس ان میں سے کسے گیان پیٹ ایوار مل چکا ہے آپشن اے علی جواد زیدی بی انوان چشتی سی علی سردہ جعفری ڈی ساہر لدھیان بی آپشن سی سہی ہے علی سردہ جعفری نمبر اٹھاویس کون سا شاعر غم عشق اور غم روزگار کا شکار تھا آپشن اے غالب بی میر تخیمیر سی آتش ڈی ناسخ آپشن بی سہی ہے میر تخیمیر نمبر ونتیس ہندوستان میں الہامی کتاب دو ہے مخدس وید اور دیوان غالب کس کا خال ہے آپشن اے شمسو رحمان فاروقی بی پروفیسر محمد حسن سی عبد الرحمان بجنوری ڈی سیہ سلیمان ندفی آپشن سی سہی ہے عبد الرحمان بجنوری نمبر تیس ساہر لدھیان وی کا اصل نام کیا ہے آپشن اے عبد المجید بی عبد الوحید سی عبد الحی ڈی عبد اللہ تو آپشن سی سہی ہے عبد الحی نمبر اکتیس نظم مسدس مدوجزر اسلام حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی اے شبلی نمانی بی سرسید احمد خان سی نظیر احمد ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپشن بی سہی ہے سرسید احمد خان سرسید احمد خان کی فرمائش پر حالی نے مسدس مدوجزر اسلام لکھی ہے نمبر بتیس شاعر انقلاب شبیر حسین خان جوش کا انتخال ونی سو چھئی اسی اسیو میں کہاں ہوا آپشن اے لندن بی پاکستان سی روم ڈی فرانس آپشن بی سہی ہے پاکستان شبیر حسین خان جوش کا انتخال کہاں پر ہوا پاکستان میں ہوا نمبر تیس شاعر فضا ابن فیضی کا انتخال کب ہوا آپشن اے دوہزار نو آپشن بی دوہزار آنٹ آپشن سی دوہزار سات آپشن ڈی دوہزار چھے آپشن بی سہی ہے دوہزار آنٹ میں ہوا پر چونتیس ان میں سے کون ترخی پسند تحریک سے وبستہ نہیں ہے اے حسرت آپشن ڈی سہی ہے شبلی شبلی ترخی پسند تحریک سے وبستہ نہیں ہے نمبر پینتیس ہندی عدب کی تاریخ کے مصنف کون ہیں آپشن اے پروفیسر مزفر حنفی بی پروفیسر شاید حسین سی پروفیسر محمد حسن ڈی پروفیسر صدیق الرحمان خدوائی آپشن سی سہی ہے پروفیسر محمد حسن نمبر چھتیس اپسانوی مجموع خیالستان کس کا ہے آپشن اے سجاد حیدر یلدرم بی خراتلین حیدر سی کرشن چندر ڈی راجندر سنگ بیدی آپشن اے سہی ہے سجاد حیدر یلدرم نمبر سینتیس اردو کا رچڑ سن کسے کہتے ہیں آپشن اے رشید احمد صدیقی بی عبدالحلیم شرر سی مولوی عبدالحق ڈی حیات اللہ انساری آپشن اے سہی ہے رشید احمد صدیقی نمبر ایٹیس ترقی پسند تحریکی پہلی کانفریز کی صدرت کس نے کی آپشن اے سجاد حیدر یلدرم بی منشی پریم چند سی علی سردہ جعفری ڈی سجاد زہیب آپشن بی سہی ہے منشی پریم چند نمبر ونچالیس غبار خاتیر خطوط کا مجموعہ کس کا ہے آپشن اے مولان عبدالکلام آزاد بی محمد حسین آزاد سی غالب دہلوی ڈی الطاف حسین حالی آپشن اے سہی ہے مولانا ابو کلام آزاد غبار خاتیر خطوط کا مجموعہ کس کا ہے مولانا ابو کلام آزاد کا ہے ٹھیک ہے نمبر چالیس جنہوں پسند مجھے چھاؤں ہیں پھولوں کی عجب بہار ہیں ان زرد زرد پھولوں کی یہ شیر کس کا ہے آپشن اے ناسخ بی آتش سی مجاز ڈی اخترالیمان آپشن اے سہی ہے ناسخ یہ شیر ناسخ کا ہے نمبر اکتالیس رسالہ آج کل کہاں سے شائع ہوتا ہے آپشن اے بجنور بی دہلی سی لکھنو ڈی ہیدرباد آپشن بی سہی ہے دہلی رسالہ آج کل آج کل کہاں سے شائع ہوتا ہے دہلی سے شائع ہوتا ہے نمبر پیالیس فیروز بخت کس مسنوی کا کردار ہے آپشن اے قدم رہو پدم رہو بی سہر البیان سی گلزار نسیم ڈی ان میں سے کوئی نہیں بی سہی ہے سہر البیان نمبر تیریالیس ان میں سے کون سا مصنف اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا عدیب کہلاتا ہے آپشن ایک کریشن چندر بی سادت حسن منٹو سی سوہل عزیم آبادی ڈی پریم چند آپشن ڈی سہی ہے پریم چند پریم چند اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے عدیب ہے نمبر چوالیس اردو کا تعلق برائے راست کس سے ہے آپشن اے مشرقی ہند بی مغربی ہند سی برچ بھاشا ڈی خانو جی آپشن بی سہی ہے مغربی ہند اردو کا تعلق کس سے ہے مغربی ہندی سے پر پینتالیس گریر سن نے ہندوستان کی آریائی زبانوں کو کتنی شاخوں میں تقسیم کیا ہے آپشن اے دو بی تین سی چار ڈی پانچ آپشن ڈی سہی ہے پانچ گریر سن نے ہندوستان کی آریائی زبانوں کتنی شاخوں میں تقسیم کیا ہے پانچ شاخوں میں تقسیم کیا ہے نمبر چھیالیس پنجاب میں اردو کس ماہرے لسانیات کی تصنیف ہے آپشن اے مسود حسین خان بی شوقت سبزداری سی محمود شیرانی ڈی عبدالخادر سروری آپشن سی صحیح ہے محمود شیرانی نمبر سیتالیس زبان و علم زبان کس کی تصنیف ہے آپشن اے عبدالخادر سروری بی مہید دین خادری زور سی مسود حسین خان ڈی محمود شیرانی آپشن اے صحیح ہے عبدالخادر سروری نمبر ایتالیش شوقت سبزواری نے لسانیات کے موضوع پر کونسی کتاب لکھی اپشن اردو زبان و عدب بی اردو لسانیات سی مخدمہ تاریخ زبان عدب ڈی پنجاب میں اردو اپشن بی سہی اردو لسانیات شوقت سبزواری نے لسانیات کے موضوع پر کونسی کتاب لکھی اردو لسانیات نمبر ونچاس ایسی صنف شاعری جس میں تین مصرے ہوتے ہیں کیا کہلاتی ہے اسی طرح جیل اردو پی جی ٹی 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 اردو کے لئے بہترین سٹڈی مٹیریل دستیاب ہیں اگر آپ کو جیل اردو ہاسنل ویرفر ٹی آر ٹی ڈی ایس سی اور گروپ کہ کوئی بھی اقزام کا سٹڈی مٹیریل چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک نمبر ڈسکیپشن ورکس میں دیا گیا ہے اور اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولیے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت خیار رکھئے گا